آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے مشیقین مکہ تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے اندر سے حضرت ابو بکر دیکھ لیا کہ وہ چلے آرہے ہیں ان کے قدم نظر آرہے ہیں تو کھبرا گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحسن ابو بکر کھبرانا نہیں کیوں ان اللہ معنی بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے کون ہمارے ساتھ ہے اللہ اور کیسی خوبصورت بات بروائی مَا زَنُّكَ بِإِسْنَيْنِي اللَّهُ سَالِسُهُمَا ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا کون اللہ جن کا تیسرا کون اللہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے آگے آگیا پانی پیچھے آگیا فرحان اور لشکر قوم نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُون مُوزا مارے گئے پکڑے گئے آگے جائیں تو پانی میں ڈوبے پیچھے جائیں تو لشکر مارے ہم تو مارے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا قرمت کل ہرگز نہیں کیوں اِنَّا مَعِيَ رَبِّي سَيَعْدِينَ میرے ساتھ کون ہے میرا رب ہے میرے ساتھ کون ہے میرا رب ہے موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا فیراؤن کی طرف اور عارو علیہ السلام کو ساتھ بھیجا تو اللہ نے کیا فرمایا دیکھو گبرانا نہیں درنا نہیں اس کے پاس حکومت اس کے پاس بشکر اس کے پاس فوت اس کے پاس اسلحہ اس کے پاس ساتھ پولیس دیکھو تم نے گبرانا نہیں ہے کیوں اِنَّنِي مَعَكُمَا میں خود تمہارے ساتھ ہوں سب کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے ہر ضرورت میں ہر حاجت میں ہر مشکل میں ہر پریشانی میں ہر غریب امیر ہر وزیر فقیر اس کا رجوع کس کی طرف ہو جائے اللہ کی طرف تو اے دنیا کے تاجروں زمیداروں اور اے دنیا کے مالداروں اور حکمرانوں اور اے دنیا کے سرداروں اور وزیروں دور لگاو کس کی طرف اللہ کی طرف فَفِرُّوا إِلَا اللَّهِ دور لگاو کس کی طرف لَا مَحْبُوبَ إِلَّا اللَّهِ مطلوب بھی کون اللہ مقصود بھی کون اللہ محبود بھی کون اللہ محبوب بھی کون اللہ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا اور جسے اللہ ہی نہ ملا اسے ہمارا مطلوب اللہ ہے ہمارا مطلوب ہمارا کام بنانے والا کون اللہ عزت دینے والا کون اللہ حفاظت کرنے والا کون اللہ رزق دینے والا کون اللہ ضرورتیں پوری کرنے والا کون اللہ گھر میں دس عورتیں بیٹھی ہیں دس عورتیں بچہ چھوٹا ایک سال ڈیڑھ سال گھٹنوں کے بل چلے خالہ بیٹھی خوپی بیٹھی چچی بیٹھی تائی نانی ممانی بیٹھی دس عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی ہے اور بچہ بیچ میں کھیل رہا بھوک لگے پیاس لگے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا خالہ کی طرف خوپی کی طرف کدھر جائے گا ماں وہ سمجھتے ہیں میری ضرورتیں کس سے پوری ہوتی ہیں ماں سے تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون اللہ تو سب کا رجوع کس کی طرف ہو ماں مانگنا ہے تو کس سے مانگنا مانگنا ہے تو کس سے مانگنا اللہ سے مدد چاہیے مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے اللہ راضی کرنا ہے تو کس کو راضی کرو وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللہ کو راضی کرنا یہ قوت بڑی بات اوہ یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے یہ ہے سب سے بڑی کامیابی وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا لب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا میرے سے مانگو سب معتاج ہیں سب ضعیب ہیں سب خود معتاج ہیں اور ضعیب اور کمزور حاجت پوری کرنا والا اللہ ہے مشکل کشاہ اللہ ہے حاجت روال اللہ ہے ضرورتیں پوری کرنا والا اللہ ہے اس اللہ سے مانگنا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو میرے سے اَسْتَجِبْ لَكُمْ میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا اوفو وہ کدھر جا رہا ہے وہ کدھر جا رہا ہے وہ کدھر بھاگ رہا ہے حاجت رحمت اللہ علیہ یہ جملہ بہت دہراتے تھے اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ ہو اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی بطالبہ نہ ہو